آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں وہ منج شاہ کا ایک لفظہ کرتا ہے منج شاہ اور ہمارے ہم اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہے یہ کر دیتا ہے منج شاہ جسے خدا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے اور اس ترجمے سے پھر اس قدر الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر تو کفر تک نعبت پہنچ جاتی ہے جو ذلوں میں یہ شاہ بھی جو کہا یاد ہی میں یہ شاہ کا تو ہوا کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ بھی بات ہو گئی کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اگر وہ ہدایت نہیں کسی کو مل چکی تو وہ تو کہہ گا نا کہ مجھے اس نے دی نہیں ہدایت میں وہ یہ سرہ وضاحت چاہتا ہوں کہ میں یہ شاہ کا غلط ترجمہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس نے کیا کچھ کر دی ہے اور جو ذلوں میں یہ شاہ بھی ہے اور جسے چاہتا ہے وہ براہ تر دیتا ہے ماظر اللہ آپ کے ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوگا آپ کی ہر تصفیر میں یہ لکھا ہوگا جسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ غلط ہے بنیادی طور پر وہی جب انہوں نے تقدیر کا مسئلہ گھڑانا تو عمل سے فارم ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ جب یہ کہا کہ خدا یہ کر دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی ہمارے لئے ہم نے تو کچھ کر نہیں نہیں اور جب وہ یہ کر دیتا ہے تو ہم اس کے خلاص کیا کر سکتے ہیں جب وہ گمنا کرتا ہے تو ہم ہدایت پر آ کیسے سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ بنیاد شاہ اور یہ بار بار آتا ہے جیسا میں نے ارس کیا لیکن اس مقام کی اوپر تو ایسی جگہ یہ ہے جہاں کچھ شبہ ہی نہیں رہتا کہ پھر اس کے معنی کیا ہے تیس بٹا پانچ معلوم میں یا حضرات کے پاس قرآن کا نصحہ بھی ہے یا نہیں سامنے الفاظ آئیں تو پھر نکھر کے مفہوم واضح ہو جاتا ہے وَيَوْمَ اِذِنْ جَفْرَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَسْرِ اللَّهِ جنگ کا ذکر ہے مومن خوش ہوتے ہیں خدا کی نصرت سے اور آگے ہے يَنْ سُرُ مَنْ يَشْعَو وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے ابھی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ انت انسر اللہ يَنْ سُرُ بُن تم اگر یہ کرو گے خدا کی مدد تو ہم پھر تمہاری مدد کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم کو شرط پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے نہ تو مئی شاہ کا یہ ترجمہ تو غلط ہو گیا کہ خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے ترجمہ سے ہی بات یہ ہوگی کہ خدا کی مدد جو لینا چاہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد لینے کا طریقہ اس نے بتا دیا تنسر اللہ یوں قرآن کو ملایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے اب یہاں میں یہ شاہ جو چاہتا ہے ہماری مدد دینا ہم مدد دیتے ہیں اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دی ہے تنسر اللہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ پھر جو ملتی ہے تو کیا اس میں ہوتا ہے اس مدد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ تم بیٹھے رہتے ہو اور ہمارے فریشتے آگے سارا کچھ کر جاتے ہیں ہوتا اتنا ہی ہے یوں سرکم پھر خدا تمہاری مدد کرتا ہے ہوتا کیا ہے وہ جو سبت اقدام اکم مدان جانگ میں تمہارے پاؤں جمع دیتا ہے لگزش میں ہی اس میں کارا ہونے دیتا ہے اور یہ ہے نصرت خدا کی کرنا تو تم ہی نہیں ہوتا ہے سب کچھ لیکن یہ بڑی چیز مقابلے میں انسان کے پاؤں میں لگزش نہ آئے اور اسی کے اوقع تو مدار ہوتا ہے فتح اور تشکت